اسلام علیکم دوستو سات جولائی دوہزار بائیس بروز جمعرات سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھئی کے خدمت میں حاضر ہوں جی ہاں دوستو سعودی بینکس ہے جو ریٹس آج ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے مطابق ریال کا انٹر بینک ریٹ توڑا سا مزید بڑھ گیا ہے تو ریٹ میں ایزابی کے بعد آج سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا ہوگا یعنی سعودی عرب کے مختلف بینکس مختلف ممالک کے لیے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ تفصیل ہم جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو اب ہاں یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم آغاز ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوون روپے اکتر پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے اسی پیسے بنگلہ دیش کے لیے چبیس ٹکا دس پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے تین تیس روپے ساٹھ پیسے کا اگر بات ہو جائے اس ٹی سی پے کا تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوون روپے چوون پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے تری اتر پیسے بنگلہ دیش کے لیے چھویس ٹکا سپر پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے تین تیس روپے چیالیس پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں یورپے ایپ کے بارے میں یورپے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوان روپے آلتالیس پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 67 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 24 ٹکا 2 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 47 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 54 روپے 35 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 31 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 24 ٹکا 72 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے اس کے علاوہ باریاتی ہے انجاز بینگ کا تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 54 روپے 37 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 80 پیسے بنگلدیش کے لیے 24 ٹکا 52 پیسے اور انہی پائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 90 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں الراجی بینگ کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 54 روپے 25 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 50 پیسے بنگلدیش کے لیے 24 ٹکا 55 پیسے اور انہی پائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 33 پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 54 روپے 46 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 89 پیسے اس کے علاوہ 60 پیسے کا فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوون روپے چپن پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے اٹاون پیسے بنگلدیش کے لیے چوبیس ٹک کا آج سی پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے نانانوے پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوون روپے دو پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 93 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 24 ٹکا 75 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 16 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 54 روپے 55 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 52 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 24 ٹکا 73 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 55 پیسے کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 54 روپے 23 پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے 20 روپے 74 پیسے